السلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں سب دوست ٹھیک ہیں تو آج جو ایک پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی ایٹ سی کی جس میں میرا وہ سلوشن کلیر نہیں ہوا تھا ایٹ سی والا تو آج میں نے وہ سلوشن کلیر کیا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے وہ پوائنٹ جو اس میں تھوڑی سی ٹریسن کی ہے ایسے تو اس کا جو جنون فارڈ تھا جو جنون اس میں فارڈ آیا تھا کہ لو سونڈ والا تھا تو تو میرے سے حل نہیں ہوا تھا ملہب اس کا مجھے کوئی سلوشن نہیں ملا نہ ہارڈ رئر نہ سارڈ رئر ٹول اور اس کا کوئی ٹول ملا نہ کوئی اس کا کوئی جو ہے ہارڈ رئر ٹول ملا نہ سائیمیٹک ملا لیکن پھر بھی مجھے ایک ہلپ کی مدد سے ملہب ایک نالج کی مدد سے ایک آئی سی کی میں نے ڈیٹا شیٹ نکالی جو کہ کچھ مارڈل میں یہ آئی سی لگی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے سے میں نے اس کی ڈیٹا شیٹ نکالیا کچھ اس میں تھوڑی بہتی سی محنت کی ہے اور محنت کر گئے میں نے وہ سیٹ الحمدللہ جو ہے وہ اس میں سونڈ کا پرابلم جو ہے وہ میں نے کلیئر کر لیا تو وہ میں نے کیسے کلیئر کر لیا جو کہ ایک پچھلی ویڈیو میری اپلوڈ ہوئی یہ یوٹیوب پہ جس پہ میں ویڈیو کو آئی سی چین کر رہا ہوں تو اس کے بعد جب میں اس کو چیک کرتا ہوں تو وہ میرا سیٹ جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتا ٹھیک ہے تو کافی ٹریسنگ کے بعد اور کافی جو ہے مغز ماری کے بعد جا کے میں نے سلوشن نکالا ہاں جو نیا سلوشن نکالا جو کہ اور موبائلوں میں آر ریڈی ہے جو ان پوائنٹوں سے اس کا آر ریڈی سپیکر چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس موڈل میں ان کسی موبائلوں میں کچھ موبائلوں میں یہ پوائنٹ ایسے ہیں کہ جو ان سی ہے ان سی سے آگے پھر انہوں نے یہ کنیکشن دیئے ہوئے ہیں نئی اس میں ٹھیک ہے انہوں نے کسی اور طریقے سے اس کو ہینڈ فری سے ایک سب بورڈ کے مدد سے نیچے ایک آر ڈیو آئی سی لگا کے ٹھیک ہے اس سے یہ انہوں نے بنایا ہوئے ٹھیک ہے لیکن اس موبائل میں یہ دو والے پوائنٹ سونڈ والے پوائنٹ یہ ان سی ہیں ٹھیک ہے ان سی سے میں نے یہ پوائنٹ جو آؤٹ کی ہیں ٹھیک ہے یہ آئی سی کی ڈیٹا انشینڈ کال کے اس سے میں نے یہ سرچ کی ہے کہ یہ دو پوائنٹ جو آڈیو کے یہ میرے ان سی ہے جب میں آئی سی اتار گئے وہاں پر ریڈنگ لیتا تھا تو میری ریڈنگ جو ہے وہ زیرو زیرو تھی مطلب او ال آ رہا تھا کچھ ریڈنگ نہیں آتی تھی تو میں نے سوچا چلیں ایک تجربہ ہی کرتے ہیں تو جب میں تجربہ کیا تو الحمدلہ سے میرا وہ تجربہ جو ہے وہ کمیاب ہو گیا تو ابھی میں نے اس میں سے دو پوائنٹ ایسے نکالے ہیں آئی سی سے جو ان سی پوائنٹوں پہ میں نے اس کی سونڈ کر دی ہے مطلب اس میں سے سونڈ آؤٹپوٹ ہو رہا ہے جو کہ میں نے ابھی پروپرلی ورکنگ کر کے اوکے کیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو آگے بھی سمجھا ہوں کہ وہ کیسے میں نے کیا ہے ٹھیک ہے جو اس کا اوریجنل تھا وہ میں نے اس پہ تو میں نے کافی محنت کی ہے کافی میں نے کچھ شاہد ریڈسٹرز وغیرہ کسٹر وغیرہ شاہد ہوگا لے گئے محنت کرنے کے بعد اس میں مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو یہ دو اینسی پوائنٹوں سے میں نے سونڈ کو اس میں پروپرلی ورکنگ پہ کر دی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کا سونڈ کلانڈ ہے وہ میرا کلیر ہو چکا ہے تو میں ابھی آپ کو آگے مایٹروسکور میں دکھاتا ہوں کہ وہ دو پوائنٹ جو ہیں وہ میں نے آئی سی کے لیچے سے ان کو جمپرنگ کر کے آؤٹ کیا ان کو ٹھیک ہے جمپر آؤٹ کر کے میں نے ان کا وہاں سے دو پوائنٹ کا لیں اور دو پوائنٹ نکال گے ان کو میں نے پھر آئی سی میں ان کی ہے ان کر کے وہ میرا ابھی جو ہے کلیر ہو چکے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں سارا پروپٹور اس میں ہرڈویر کی مدد سے بھی تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ دو پوائنٹ میں وہ اور میں ورک کرتے ہیں ریالمی کے فونوں میں ورک کر رہے اس کے بعد ایک دو میٹرولا کے فون ہیں مارڈلز ان پہ بھی ورک کر رہے ٹھیک ہے اسی درو سے اسی دو پوائنٹوں سے لیکن اس میں دو انسی پوائنٹ تھے لیکن تھے دونوں آڈیو کے تو وہ میں نے ان کو ورکنگ میں لے ہیں ابھی میں آپ کو سارا یہ پراپر طریقہ سمجھا دیتا ہوں کہ کون سے وہ دو پوائنٹ تھے جہ کو میں نے آؤٹ کی ہے آؤٹ کر کے وہ جمپرنگ کر کے پاور ایسی کے نیچے سے آؤٹ کی ہے آؤٹ کر کے ان کو میں نے جا کے سوان میں کنورڑ گئے تو میں ابھی آپ کو مائیگر سپور میں دیکھا دوں اچھا جی تو یو پی ایم یو پی ایم پی فائف ٹین جی جو ایک ایسپینٹی پاور ایسی ہے اس کا آج ہم نے سونڈ جو ہے وہ میں ہم نے آپ کو جیسے پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے میں نے اس کا سونڈ جو بائی پاس میں نے کیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مرکنگ اسی میں جو ہے وہ سونڈ جو ہے وہ سلو ہو رہا تھا ملک سونڈ سنائی نہیں دے رہا تھا جین ون سٹپ ٹھیک ہے کوئی اس میں میں موڈیفکیشن جسٹ وہ جو کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن نیچے نیچے کا جو آڈیو آئیسی سرکٹ ہے جو اس میں لاد ہے ایک نیچے سٹپ پہ یہاں پہ ایک آڈیو آئیسی لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے نہیں شیڑا اس میں جسٹ میں نے پہلے اتارتے ہوئے دو کمپوننٹ مس کر دیئے تھے جس کی وجہ سے میں نے پھر وہ دوبارہ سے اس کو بائی پاس ان کو جمپر کر دیا ٹھیک ہے اس کے الحنت اپنے چلے کا س уж ایک و их سےیں غور کہ حکوم ان کو جام پر رکھا جب جانہا ہے اس پر آئیسی لگا ہوئے سارا میکرسکوپ میں دکھا دیکھوئے ایسی لگا ہوئے کمپاہ دیکھوے یہاں پر بھی دیکھویں کوئی موڈیفکیشن یہ جسٹ دو جمپر کی ہیں تمک پر آئیم ٹھیک ہے یہاں کہ میں آپ کو سارا اس çıkarة موڈفکیشن کی ہوئی ہے اس اتنی کو خاص موڈفکیشن نہیں ہے مائکروسکوپ میں چل دیں چاہیے تو آتے ہیں مائکروسکوپ پہ ٹھیک ہے مائکروسکوپ پہ آتے ہیں فوکس جسٹ میں کالی اچھا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا آئی سی جو پاور آئی سی ہے ٹھیک ہے یو ایم پی فائب ٹین جی آئی سی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دو جمپر کیوں ہیں میں نے یہ دو جمپر ٹھیک ہے یہ آڈیو آؤٹ پوٹ کے ہیں جو اس میں اگر آپ آڈیو آئی سی نہیں بھی یوز کرتے ہیں تو تب بھی آپ یہ ڈریکٹ جمپر سپیکر سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ آڈیو آئی سی جمپر یوز کیا ہوئے تاکہ میرا جو سونڈ ہے وہ کلیئر ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرا بھی سونڈ اس میں آپ کو بے جیسے میں نے سونڈ آپ کو سنایا ہے تو یہ میرا کلیئی ہے ٹھیک ہے یہ دو جمپر ہیں ہماری ہے اس آئی سی سے آؤٹ ہی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی ابھی میں ڈائیگران تو نہیں میں نے دیکھا نہ کوئی میں نے کوئی اس میں ہارڈ ویر ٹول دیکھا ہے یہ ہی ہے کہ میں نے نالج سے اپنے نالج سے اور کچھ بورنیوں کے نالج سے یہ میں نے جو ہے وہ آئی سی کو ورکنگ میں لے کے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کا سونڈ جو ہے وہ میں نے اس کو بنائے نالج سے ہی بنے ٹھیک ہے باقی اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جمپر یہاں پہ لگا ہوا ہے اور ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب اگر آپ دوسری طرح سے یہ ورکنگ کر رہا ہوگا تو ایک اس کا ایک زیرو آم کی ریزیسٹنس لگی ہوگی یا اس میں ایک سیریس کپیسٹر لگا ہوگا وہاں سے آؤٹ کر کے انہوں نے مطلب ایک آؤٹ جو ہے وہ نیگٹیو کیا وہ گرونڈ کے ساتھ اور دوسرا ایک آؤٹ جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو جو ہے وہ آئی سی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہینڈ فری بھی ہوتی جائے یا نہیں ہوتی ابھی اس میں میں نے ہینڈ فری نہیں چیک کی شاید چلتی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے جی یہ میں نے دو جمپر کی ہوئے یہ اس آئی سی سے نیچے سے یہ جمپر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے دو جمپر ہے یہ میں آپ بورنیو میں بھی آپ کو مل جائیں گے یہ دونوں آپ کو بورنیو میں مل جائیں گے لیکن اس مارڈل کے نہیں ملیں گے آپ کو اللہ دا اور کسی میٹرولا میں مل جائیں گے آپ کو اس کے علاوہ جن میں یہ آپ کو اس کا ویڈیو کے آڈیو کے دو آؤٹ پٹ کے پوائنٹ ملوے ہیں لیکن وہ اس میں ان موبائلوں میں ان جو مدربورڈ میں ہیں نا یہ دو پوائنٹ ہی آڈیو آئی سی کے لیے انہوں نے ورکنگ کی ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انہوں نے بورڈ کے اوپر ہی کے آڈیو آئی سی لائپ اس کا نیچے سب بورڈ میں آڈیو آئی سی کا سرکٹ میں لگو گا ٹھیک ہے تو یہ جمپر میرے دیا سے دو آؤٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک زیرو ہوم کی ریسسنس لگی ہو تھی جو گرونڈ کے ساتھ اٹیش تھی ٹھیک ہے دوسرا یہاں پہ بھی ایک زیرو ہوم کی ریسسنس لگی ہو تھی جس کا دوسری طرف سے پاور آئی سی سے کنیکٹیٹ تھی اور ایک طرف سے یہاں سے یہاں پہ آؤٹ ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ بورنیو پہ بھی چیک کریں گے نا تو یہاں پہ آپ کو کچھ میڈی اٹیک کے جیسے دو پوائٹ آپ نے دیکھے ہوگی اکثر آڈیو کے آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں ہیں ون ٹو ٹری فور فائف فائف اور سکس نمبر کی پین پہ یہ دونوں جو اس کے ہیں کچھ موبائلوں میں ایچ پی ایل آ رائٹ اور کچھ موبائلوں میں اے یو ایل اس طرح کے مطلب مختلف دو تین ناموں سے انہوں نے آؤٹ پوٹ دی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ نیچے آڈیو آئی سی میں جا رہی ہوتی ہے اگر جس موبائل کی آڈیو آئی سی نیچے یہاں سب بورڈ میں لگی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ فائف نمبر اور سکس نمبر کی پین پہ وہ آؤٹ پوٹ ہو رہی ہے ابھی میں نے اس کی آؤٹ پوٹ کیا یہاں سے کہ اسی دو پینوں سے کی ہے فائف نمبر اور سکس نمبر کی پین پہ یہاں پہ ابی یہ دونوں میرا آؤٹ پوٹ یہاں سے کہاں آ رہا ہے ان میں کوئی آپ نے ایک پہلی بات تو آپ لیں اگر ان میں آپ نے ان کو بالکل اوائل پہ رکھ کے جمپر کرنا ہے اوائل پہ یہاں پہ آپ کو ایک zero اوہم کی resistence بھی remove کرنی کرے گی اور یہاں سے بھی آپ کو zero اوہم کی resistance اس کے بعد یہاں پہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ دونوں جوائے پوائنٹ اوائل ہوں ان میں آپ نے جو ہے اس میں ان میں کسی قسم کی کوئی بھی reading نہ آنی چاہیے ٹھیک ہے دونوں پوائنٹوں میں اگر آپ کی ریڈنگ آئے گی دونوں پوائنٹوں میں تو آپ کا جو سونڈ ہے اس میں نوائز آئے گی نوائز آئے گی یہ کسی بھی قسم مطلب ان آرڈیو کے پوائنٹوں میں جب آپ دیو آرڈیو کے پوائنٹ میں اگر ان میں کہیں سے بھی کرون میں ٹچ ہو جائے گی یا ان میں اول resolve ریڈنگ ہو جائے گی تو آپ کا sونڈ کبھی بھی کلیر نہیں آئے گا اس میں آپ کو بیک گرونڈ نوائز آئے گی اور کافی نوائز آئے گی ٹھیک ہے ان دونوں لائنوں میں آپ کسی بھی قسم کی کوئی موڈفیکیشن نہیں کر سکتے نہ آپ ان کو گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دونوں لائنوں کی ریڈنگ بلکل آپ کو کلیر لی چاہیے ان میں نہ آپ گراؤنڈ اٹیچ کر سکتے ہیں نہ ان میں آپ کو اس گراؤنڈ کپیسٹر وغیرہ آپ یوز کر سکتے ہیں وہ شاید لگے ہو لیکن اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا میں ٹھیک ہے ان دونوں میں آپ جو ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ ان کی کسی قسم کی کوئی آپ لنک نہیں کر سکتے اگر آپ لنک کریں گے تو بیک گراؤنڈ نوائز آئے گی آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ پوائنٹ ہمارے ہو رہے ہیں فائف اور سکس نمبر کی پین پہ یہ ٹیکنو انفینس کے جتنے بھی موبائل ہے یہاں پہ ان پہ سب بھی میں فائف اور سکس نمبر کی پین پہ آؤٹکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے سب بورڈ ٹیک ہے سب بورڈ میں ہم چیک کر لیتے ہیں سب بورڈ میں ہماری جو آڈیو آئیسی کی ایک لائن ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح سے اس سب بورڈ میں ایک گراؤنڈ ہوئی ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ ہماری جو پاور آئیسی سے ڈریکٹ آ رہی ہوتی ہے اس کا کنیکشن ہمارا ایک کا پاور آئیسی سے ہوتا ہے اور ایک ہماری گراؤنڈ بھی ہوگی اگر آپ اوپر والی سٹپ بورڈ سے اتار بھی دیں گے اور نیچے آپ اس کی ایک لائن کو چیک کریں گے تو اس بورڈ پہ ایک آپ اس کے بورڈ پہ گرونڈ کریں گے دوسری آپ یہاں بچ پروپ کو رکھیں گے یہ کپیسٹل کی اوپر والی سائٹ پہ تو تب بھی آپ کو گرونڈ ملے گی یہ بھی آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو گرونڈ ہی ملے گا چونکہ یہ گرونڈ سے ہو کے پھر جا کے اس میں سیریس کپیسٹل لگا کے انہوں نے پھر جہاں کے کارڈیو سرکٹ بنایا ہوا تو جب آپ اس میں کریں گے اگر آپ کے پاس کبھی یہ فارڈ آئے صرف ابھی تک تو اسی آئی سی میں فارڈ آئے ٹھیک ہے یو ایو ایم پی فائیو ٹین میں تو میں نے اسی میں ابھی کلیر کی ہے میڈیا ٹیک کی میں تو اگر میرے پاس دو ایسے فونز آئے ہیں جن میں بیک گروینڈ نویز آتی ہے وہ اکثر ایک تو ہوتا ہے کہ نیچے سب بورڈ کی جو سٹیپ ہوتی اس میں پرابلم آتی ہے لیکن وہ کلیر لی ہو جاتا ہے سب بورڈ آپ چینڈ کرتے ہیں یا کچھ پینل میں کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو بریک ہو جاتا ہے اس کا بھی وہ میں نے بہت سارے موبائلوں کی جو ہے کلیر لکھی ہویا ہے ٹھیک ہے میڈیا ٹیک میں بھی اگر آپ کے موبائلوں میں بیک گروینڈ نویز آ رہی ہوتی ہے تو اکثر میں اس پاور آئی سی سے اس کی لائن جو ہے وہ شوٹ ہو جاتی ہے یہ بھی میں نے اکثر موبائلوں میں دیکھا ہے تو وہ بھی پاور آئی سی چینڈ کرنے سے ہمارا فارج ہے وہ بھی کلیر ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی بات آتی ہے ہماری ایس پی ڈی جو یو ایم پی فائیو ٹینگ جی ہے ٹھیک ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہم جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کی کوئی بھی لائن جب آپ اس میں الٹریشن کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کی جو دونے لائن ہیں وہ ان میں ریڈنگ صرف اور صرف یہاں سے جو اوٹ ہو رہی ہے پاور آئی سی سے دو پوائنٹ کی موٹفکیشن کریں گے تو ان کی ہی آپ کو ریڈنگ آنی چاہیے ان میں آپ کسی قسم کی دوئے کوئی بھی اور گرونڈ کے ساتھ اٹیج ہوئے رہا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہ آڈیو آئی سی اتار کے بھی نہ یہاں سے آپ ڈریکٹ جمپر بھی کریں گے یہاں سے ڈریکٹ بھی جمپر کریں گے تو تب بھی آپ کا سپیکر چل جائے گا اگر آپ اس کو بائی پاس بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی آپ کا سپیکر جو ہے یہ تب بھی چل جائے گا اگر آپ اس کو بائی پاس نہیں کرتے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا آئی سی بھی لگا رہے ٹھیک ہے اور اسی کی مدد سے ہم آگے اپنا آڈیو جو سونڈ ہے وہ آؤٹ کریں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کو یہ ایک بینیفٹ مل جائے گا کہ آپ کا جو تھوڑا سونڈ ہے وہ تھوڑا سا ہائی اور ہائی ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے اگر آپ ڈریکٹ کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا سونڈ ہو جائے وہ لو ملے گا مطلب اگر آپ آڈیو آئی سی لگاتے ہیں تو سمجھ لیں اگر آپ کو ایٹی پرسنٹ سونڈ ہے آڈیو آئی سی اگر آپ بائی پاس کر دیتے ہیں تو آپ ریموو کر کے آپ نے بائی پاس کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایٹی پرسنٹ سونڈ مل جائے گا یہ سمجھ لیں اور اگر آپ آئی سی لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ سونڈ جو ہے وہ ملے گا اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دوسری بات یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جب بھی یہاں پہ سب بورڈ میں آنا ہے ٹھیک ہے سب بورڈ کی بھی یہاں پہ آپ نے گرڈر گرونڈ کی لائنڈ کو کلیر کرنے پہلے کلیر کرنے وہ بھی آپ نے یہاں سے ایک یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک زیرو ام کی ریزسٹنس لگی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہ گرونڈ سے ہوگی یہ آپ نے ایک ریزسٹنس ریموو کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ایک اور ریزسٹنس ہوگی یہاں پہ ٹھیک ہے یہ والی یہ والی تو میں نے ویسے ریموو کر دی ہے یہ والی ٹھیک ہے آپ نے یہ دونوں ریموو کرنی ہے یہ والی اور یہ والی تو اس کے بعد آپ کی یہ جو لائن ہے یہ بھی گراؤنڈ سے کلیر ہو جائے گی یہ بھی آپ کی اوائل پہ چلی جائے گی اس کے بعد دوسری بات یہ کپیسٹر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سیریس میں لگے ہوں ہیں ان دونوں کپیسٹروں کو بھی آپ نے کبھی ریموو نہیں کرنا اگر آپ ریموو کریں گے تو آپ کو ہلکی سی اس میں بیک گراؤنڈ نوائز ملے گی یہ کپیسٹر جو دونوں سیریس میں لگے ہوں ہیں یہ سونڈ کو فلٹریشن کرتے ہیں آپ کو کلیرلی سونڈ دیتے ہیں اگر آپ یہ ریموو کر دیں گے تو پھر آپ کو تھوڑی سی ہلکی سی اس میں بیک گراؤنڈ نوائز آئے گی ٹھیک ہے مطلب سونڈ کے دوران آپ کو ہلکی ہلکی سی جب اس میں سونڈ پلے ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں تھوڑی سی نوائز آ رہی ہے تو یہ دونوں کپیسٹر جو لگے ہیں یہ سیریس میں ہے اور یہ سونڈ کو فلٹریشن کرنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس میں میرے حیال میں 3.3 کی رزیسنس لگی ہوتی ہے جو کہ میں نے ابھی چیکنی کی یا زیروں کی ہوتی ہیں تو یہ اگر آپ ریموو کر دیں تب بھی کوئی بات نہیں یہاں سے آپ اس کو ٹریک کر دیں اس کے بعد ہمارا آڈیو آئی سی جو ہے وہ پراپرلی ورکنگ پیشال لیں ٹھیک ہے یہ بھی پراپرلی ورکنگ ہے تو آپ کو سمجھ آگی ٹھیک ہے یہ آپ آڈیو آئی سی کے پوائنٹ یہ بورنیم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میں نے جو جمپر کیا ہے نا یہ آڈیو آئی سی کے پوائنٹ پاور آئی سی سے نکل رہی ہے ٹھیک ہے ان کو بھی میں نے جیسٹ کرنے ٹھیک ہے ساری بات آپ کو سمجھ آگی یہ دونوں پوائنٹ آپ نے اوائل پہ کرنے ہیں 5 نمبر اور 6 نمبر وہ آپ نے ٹریسنگ کار کے دیکھ لینا ہے پھر آپ نے دونوں پوائنٹ کو چیک کرنے جب ایئے ہو جائیں آپ بھی یہ آئیل ہو جائیں پھر آپ نے دونوں جمپور آئتک کرنے یہ سمجھیں آپ کی انپوٹ ہے جو آپ یہاں سے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آġیو آئی سی سے اوٹکوٹ ہو رہی ہے یہاں پہ ان ہو یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے چلے جاتے ہیں سب بورٹ میں ٹھیک ہے تو یہ ہی تھا اس کا جو یہ ایک لعدہ سے پاور ایسی میں آیا ہوئے ٹھیک ہے اور موبائلوں میں جیسے میں نے آپ پوری علمی کے بتایا ان میں یہ یہی والے دو پوائنٹ جو ہیں وہ ورکنگ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوئے جیسے اس میں میں نے موڈفکیشن کر کے تو نولیج سے کیا ٹھیک ہے انہوں نے بھی ایسے کیا یہاں پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ٹھیک ہے اور آڈیو ایسی ہمارا یہی لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہی سارا ٹوٹل ہی اس میں کپیسٹل لگے ہوئے یہ دونوں سیریس کپیسٹل لگے ہوئے ہیں یہ دونوں نے دیا ان پورٹ کے لیے یہاں سے آڈیو میں اور یہاں پہ دو رزیسیں تھی ہیں اور اس کے بعد ہمارا سیم یہی سرکٹ ان موبائلوں پہ بھی یوز ہوا ہوئے تو یہ ہمارا تب کلیر ہو گیا کیونکہ ہمیں یہاں پہ دو کر کے پوائنٹ مر رہے تھے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں گے تو آپ کو دونوں وائل ملیں گے ان میں آپ کو ریڈنگ ملے گی اور نہ ہی آپ کو یہ بورٹ پہ کہیں ٹریسنگ کرتے ہوئے آپ کو یہاں سے میچنگ ملے گی ان کی ٹھیک ہے یہاں پہ کئی بھی ان کے وہ جو ہے وہ ان ان سی پوائنٹوں میں کوئی بھی ان کا کنیکشن نہیں ہے یہ ان سی ہے یہ آپ نے پور ایسی سے ڈریکٹ جم پر اٹھا لیں پھر ان کو یہاں پہ انپورٹ کر دینا ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کر دیں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ